بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کنڈینس ملک بنائیں گے جو کہ آئس کریم بنانے کیک بنانے اور بہت سی چیزوں میں کام آتا ہے اس کے لیے میں نے ایک پین چولے پر رکھ دیا ہے اور دو کپ دودھ اس میں میں نے انڈیل دیا چولے کے فلیم کو تھوڑا سا تیز رکھنا ہے تاکہ یہ جلدی سے گرم ہو جائے اور اس میں ایک کپ شگر یہ میں ڈال دوں گی اور اس کو مسلسل میں چمچ لاتی رہوں دوڑ بنتے ہو پہ بیس منٹ ہو گئے ہیں چمچ میں بار بار ہیلاتی رہی ہے دیکھیں گناروں پر جو دودھ جمتا رہے اسے سات سات چمچ سے اس کے اندر ہی میٹس کرتی رہے 20 منٹ میں یہ دیکھیں دودھ کا کلر چینج ہو چکا ہے اور تھوڑی سی تیکنیس بھی آگئی ہے لیکن اسے ابھی اور بنایا جائے گا 40-45 منٹ ہو گئے ہیں دودھ کو بنتے ہوئے اب دیکھیں اس کی تیکنیس دیکھیں یہ دیکھیں اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ یہ تھنڈا ہونے پہ بھی کافی گاڑا ہو جائے گا تھیک ہو جائے گا بس آپ نے اس کو اتنا ہی رکھنا ہے جتنا دور ڈالا تھا اس کا 1 فورتھ حصہ جب باقی رہ جائے اور یہ دیکھیں ایسی رنگت ہو جائے ایسی تیکنیس ہو جائے تو آپ چنگلے کو بند کر دیں اور تھنڈا ہونے پر کسی جار میں ڈالیں آپ اسے کوئی بھی آئس کریم کوئی ڈیزرٹ اور بسکیٹ کےک کوئی بھی چیز سویڈ جو ہے وہ بنا سکتی ہیں یہ بہت ہی بہترین چیز ہے بہت تھوڑے ٹائم میں اور بہت ساف سترے طریقے سے اور کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ڈلتی دودھ اور چینی ہی تو ہے بس اس سے یہ جھٹ پٹ میں تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس جار میں اسے ڈال دیئے ہیں یہ ایر ٹائٹ جار ہے اسے میں بعد میں ڈھکن لگا دوں گی اب آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھیں یہ دیکھیں اسے بلکل ایسا تھیک آپ نے رکھنا ہے ابھی یہ گرم ہے اور جب یہ تھنڈا ہوگا تو آپ دیکھیں تھنڈا ہونے پر یہ ایسے ہو جائے گا میں نے اس سے پہلے بھی بنایا تھا اپنے کھانوں میں استعمال کرتی رہی یہ دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ اتنا تھیک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بہترین بہت ہی یوسفل اور بہت ہی تھوڑے ٹائم میں تیار ہو جانے والا کنڈنس ملک ہے آپ اسے ٹرائے کریں انجوائے کریں اور اپنی ریسپیز میں اس کو استعمال کریں